بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین میں ابھی ایک کومنٹ دیکھ رہا ہوں احسن سعید صاحب کا یہ سیالکوٹ میں امرود لگانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے امرود کی اچھی ورائیٹیز کے بارے میں وہ دریافت کیا ہے تو احسن سعید صاحب آپ کی وساطت سے بہت سارے باغبان حضرات یا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بھی گواوا یا امرود کو گروہ کرنا چاہ رہے ہیں لگانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب آگسٹ کا یہ اختتام ہے سپٹیمبر میں آپ اس کی پلانٹیشن کر سکتے ہیں بے زبردست قسم طریقے سے لیکن زیادہ اچھا ہے کہ فیبرری مارچ میں آپ کریں اس وقت ہو سکتا ہے اس کے بعد سردیاں جب آئیں تو بہت سارے پلانٹس جو ہیں جہاں پہ کورا پڑتا ہے وہ اس سے متاثر ہوں لیکن ان کو اگر صحیح طریقے سے کور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بچ سکتے ہیں لیکن چلیں اب آپ نے گواوا کی جو ورائٹیز پوچھی ہیں تو پاکستان میں الحمدللہ بہت ساری اقسام ہیں جو گروہ کی جا رہی ہیں لیکن زیادہ تر جو مقبول ہے نا مقبول ترین وہ ہے ہماری ایک ورائٹی ہے اس کو کہتے ہیں گولہ سفید گول رنگ گول شیپ کا ہوتا ہے راؤنڈ شیپ کا اور جب کاٹتے ہیں تو پلپ اس کا سفید ہوتا ہے اندر سے گولہ سفید ہے یا اس کو عرف عام میں الہبادی بھی کہتے ہیں الہبادی قسم ہے اور اسی طرح گولہ آپ کو سرخ بھی ملے گا اس کو کہتے ہیں سرخہ ہے سرخہ وہ ورائٹی مل جاتی ہے وہ بھی اچھی ہے دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مقبول ہیں یہ ایک درخ سے آپ اس کی دیکھ لیں کہ اسی سے لے کے سو کلو گرام تک پیداواری صلاحیت ہے اس میں اور اسی طرح ایک اور ہوتی ہے وہ سرخہ نمہ وہ بھی سفید بھی ہے آپ کو سرخہ والے ملیں گے اور اندر سے پلپ اس کا ریڈ والا وہ بھی آپ کو ملے گا اور سرخہ نمہ جو ہوتے ہیں یہ ورائٹی وہ سرخہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی سرخہ ہے ایک چھوٹی سرخہ چھوٹی ولی ہے لیکن یہ کافی مقبول ہے اور بڑے میٹھے اور خوش ذائقہ یہ ورائٹی ہے یہ خصوصاً لارکانہ میں اس کو بہت ہی اس نے نام پایا ہے اور بہترین یہ ورائٹی ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک خردری سی ہوتی ہے اور لیٹ ورائٹی ہوتی ہے وہ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی یہ کریلا جس طرح کریلے کی جو سکن ہوتی ہے بڑی خردری سی ہوتی ہے ابری وی اور خردری سی ہوتی ہے ان ایون اس کو کہیں گے انگلیش میں تو بلکل ہموار نہیں ہوتی ملائم نہیں ہوتی خردری ہوتی ہے اور یہ لیٹ ورائٹی ہے البتہ اور اس کی پروڈکشن بھی ستر سے اسی کلو گرام فی پودا وہ اس کی صلاحیت ہے آوست پوداوار میں بتا رہا ہوں اور یہ البتہ جس طرح کریلا ڈائیبیٹیز کے لیے بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہترین ہے میں نے یہ پروڈکرام آپ دیکھیں گے گرین جوس جو میں نے کہا کہ شگر کے علاج کے لیے بہترین ہے اور یہ کریلا ورائٹی جو ہے یہ زیادہ مٹھی نہیں ہوتی اور لیکن یہ بہت زیادہ بردست ہے ڈائیبیٹیز کے لیے تو ساری ہی امرود بہت اچھے ہیں ڈائیبیٹک جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے لیکن یہ بہت ان لوگوں کے لیے مفید ہے البتہ میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ سیالکوٹ میں لگا رہے ہیں تو گولہ سفید یا علابادی جو ہے وہ لگائیں اور یا پھر آپ وہ دیکھ لیں گولہ سفید کو زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ آپ ریڈ والا بھی سرخہ بھی لگا سکتے ہیں اور سرائی والے بھی کچھ مکسر لگائیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہا کہ غیر ممالک سے جتنی بھی ورائٹیز آئی گئی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے تو وہ جو ہیں کہ جی یہ ریڈ انڈین ہے جس طرح اور اسی طرح اور ایک ملیشین ورائٹی ہے وہ بلیکش سی ہوتی ہے تھوڑی کالی سی تو ملیشین مجنٹا بھی اس کو کہتے ہیں ملیشین مجنٹا اور ایک اور ورائٹی ہے وہ پرائیس لیس اس کو کہتے ہیں جی بے قیمت ہے اس کی کو قیمت نہیں ہے اور اسی طرح ایک ہانگ کانگ پنک ہے وہ بھی ورائٹی اچھی ہے گولہ نمہ ہوتی ہے اور ریڈ ہوتی ہے اندر سے اور اسی طرح روبی سپریم یہ بھی ورائٹی ٹھیک ہی ہے لیکن یہ میں بتا دوں ایک اور میں آپ کو بتاؤں انڈونیسین سیڈ لیس ہے وہ بغیر دانے کے ہوتی ہے لیکن وہ بھی رنکلز ہوتے ہیں ان کی جلد ہے اس کے اوپر جڑنیاں سی ہوتی ہیں اور لیکن یہ ساری جتنی بھی ورائٹی غیر ممالک سے ہمارے ہاں انٹروڈوس کی گئی ہیں یہ اتنی مقبول نہیں ہو پائیں کیوں اس لیے کہ یہ ہماری لوکل دیسی ورائٹی جو ہمارے پاس ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے وہ ان کا ذائقہ بھی بہت بردست ہوتا ہے اور ان کا باقی فروٹ فلائک سے آپ پلیز اس کو ضرور کنٹرول کریں اور اس کے لیے وہ میرا پروگرام ضرور ملازہ کریں جس میں میں نے جنسی پھندے یعنی سیکس ٹریکس یا میل جتنے بھی نر ہوتے ہیں نا ان کی پھل مکھی کے یہ پھل فروٹ فلائی کی فروٹ فلائی کو ٹریک کر کے ان کو کل کر دیا جاتا ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں اور اس سے یہ ہے کہ بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے ہوئے کوئی سپریے کیے ہوئے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی بجائے اور بہترین طریقہ ہے کہ کوئی سنڈی نہ پڑے اس کے اندر جب سنڈیاں نہیں پڑیں گی تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر سکیں گے اور فائدہ آپ کا بھی ہوگا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا جو ان کو کنزیوم کرنا چاہ رہے ہیں کھانا چاہ رہے ہیں یا ان سے جو مصنوعات ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازہ دیں اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جو نیک بیٹا مام باپ کی طرف رحمت شفقت کی نظر سے دیکھے اللہ اس کے حساب میں ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا سواب لکھ دیتا ہے اللہ اکبر اسی اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور جب سبسکرائب کریں گے تو ساتھ سائیڈ پہ لکھا آئے گا کہ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ ادھر چینل اس میں ہوگا سیز ٹو اگزسٹ ایٹی فور وہ نظر آرہا آپ کو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو وری مچ فیمان اللہ